اسلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان دوستو آپ لوگ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسے دیکھ کر آپ کو ایک جھٹکہ لگنے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑے پترکار کی محنت سمیں اور ریسرچ لگی ہوئی ہے یہ ویڈیو اسلام دھرم سے سممندی تھے مسلم سماج کے ویٹیوں سے سممندی تھے چار جون کو جب تیسری بار بھارت کے پردان منتری نریندر مہدی جی نے شپت لی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس بار انڈی اے کے ساتھ ساتھ ویپکش بھی بہت مضبوط ہے یعنی کہ انڈیا آلائنز کے جو نیتا ہیں جیسے ماننی راہل گاندی جی اکلے شیادو جی وہ مسلم سماج کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ دھرم کے نام پر کسی کو ستایا جائے کسی کا اتپیڑن کیا جائے لیکن چار جون سے لے کر اب تک کتنے ایسے کیس بھارت کے اندر ہو چکے ہیں جو شاید آپ کی نولیج کے اندر نہیں ہیں جن کا ذکر پارلیامنٹ میں ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے کسی بھی مسلم ویقتی کا کیس یا کسی بھی مسلم ویقتی کے افراد جو جبرن اتپیڑن کیا گیا ہے پارلیامنٹ کے اندر ماننی راہل گاندی جی یا اکلے شیادو جی نے ابھی تک نہیں اٹھایا ہے حالانکہ دوہزار چوبیس کے اس الیکشن میں بھارت کے تمام مسلمانوں نے پوری طاقت لگا کر انڈیا آلائنز کا ساتھ دیا کچھ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی ساتھ دیا ہے لیکن زیادہ تر آنکھلوں کے حساب سے جو بتایا جا رہا ہے مسلم سماج کے لوگوں نے انڈیا آلائنز کا ساتھ دیا تو مسلم سماج کے لوگ جو اپیکشا کر رہے تھے راہل گاندی یا اکلے شیادو یا کوئی دوسرا نیتہ ان کی اپیکشاؤں پر کھرے اترے یا نہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ویڈیو ہے اگر ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو میں سمجھتا ہوں بہت دیری ہو جائے گی حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جبرن سمجھانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے دوستو یہ بات ضرور ہے کہ کہیں وہ کانگریس پارٹی ہو چاہیں وہ سماجبادی پارٹی ہو بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو لگتار مسلم ووٹ کو یہ مانتی ہیں کہ ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ یا مان کے چلیے ایٹی پرسنٹ ہم لوگوں کو مسلم سماج کے ووٹ پڑتے ہیں تو کیا اسی پرتیشت جیسے مسلمان ان کو ووٹ دیتے ہیں اس کے حساب سے یہ پارٹیاں مسلمانوں کا احسان چکاتی ہیں اگر مسلم سماج کے لوگ ان کو ووٹ دیتی ہیں تو ان کے اوپر احسان کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ مسلم سماج کے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو دیہان سے دیکھنا آپ شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ بہمت سے دور رہ جانے کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی زہریلی راجنیتی کو تیاغ دے گی تو آپ غلط فہمی میں تھے مگر آپ جانتے ہیں سب سے شوکنگ بات یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس سے جڑے سنگٹھن زہریلی راجنیتی کر رہے ہیں اور راحل گاندھی اور اکھلیش عادب اس پر چپی اختیار کے ہوئے ہیں اس پر پوری طرح سے خاموشی اختیار کے ہوئے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ چار جون کے بعد سے جب سے پردھان منطری تیسری بار سبتہ میں آئے ہیں تب سے الگ الگ راجوں میں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ کم سے کم چار مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اتر پردیش اور چھتیزگڑ میں اس کے علاوہ مدھ پردیش میں بیف گومانس رکھنے کی آروپ میں قریب ایک درجن مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ بھی ناشنل سیکیورٹی آکٹ کے انترکت بڑا سوال یہ دوستوں کیا آپ نے راحل گاندھی کو یا اخیلیش عادف کو اس پر کچھ کہتے ہوئے سنا بلکل نہیں سنا اور میں آپ کو بتلاتا ہوں جنتہ دل یونائٹڈ کے جو یہ سانسد ہیں دیویش شندر ٹھاکور وہ تو کھل کر کہہ رہے ہیں چونکہ یادووں اور مسلمانوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا اسی لیے میں ان کے لیے کچھ نہیں کروں گا یہ آدمی سمبیدھان کے خلاف بول رہا ہے لگاتار بول رہا ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ بہومت سے تیس سیٹے دور رہنے کے بعد بھاچپا میں کوئی پرورتن آئے گا تو آپ غلط مہمی میں تھے مگر سب سے شوکنگ کانگریس جسے 99 سیٹے ملی پچھلے بار کے مقابلے آپ نے بہتر پردرشن کیا کانگریس اور سماجوادی پارٹی جس نے اتر پردیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو نیس نابود کر دیا وہ ان تمام ہیٹ کرائمز پر خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں کیونکہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے دوستوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک خاص رن نیتی کے تحت اس سے جڑے نیتہ اس سے جڑے سنگٹھن زہریلی راج نیتی کو بڑھاوا دے رہے ہیں مثلاً میڈھک میں یہ تصویر جہاں ایک ڈاکٹر گڑھڑا رہا ہے ماملہ کیا ہے آپ جانتے ہیں دوستوں ایک مسلمان بھرتی تھا اسپتال کے اندر قریب دیڑ سو لوگ جو کی ہندو تووادی ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اس مسلمان کو باہر نکالو اور پھر وہ ڈاکٹر جو کی ایک ہندو ہے کس طرح سے ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہے وہ ویڈیو دیکھئے آپ کے سامنے ٹی راجہ سنگھ بھی ہے دوستوں یہ بھی کھولیام کہہ رہا ہے کہ ہم نے ماہول کو بھڑکایا اور پولیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتی اور آپ جانتے ہیں سب سے شوکنگ یہ گھٹنائیں ان راجیوں میں بھی ہو رہی ہے چاہے تلنگانہ ہو یا ہماچل جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس مدے پر راہل گاندھی خاموش کیوں ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں کل راہل گاندھی نے ایک لمبا چوڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے پندرہ دن اور ان پندرہ دنوں میں یہ دس ناکامیاں ہیں مگر یہاں پر راہل گاندھی نے کہیں پر بھی ہیٹ کرائمز کا ذکر نہیں کیا موب لینچنگ کا ذکر نہیں کیا راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر ڈی اے کے پہلے پندرہ دن ایک بھیشن ٹرین درگھٹنا دو کشمیر میں آتنکوادی حملے تین ٹرین میں یاتریوں کی دردشا چار نیٹ گھوٹالا پاش نیٹ پی جی نرست چھے یو جی سی نیٹ کا پیپر لیک ساتھ دودھ دال گیاس ٹول اور مہنگے آٹھ آگ سے دھدکتے جنگل نو جل سنکٹ دس ہیٹ ویو میں انتظام نہ ہونے سے موتے سائیکلوجکلی باک پوٹ پر نریندر موڈی بس اپنی سرکار بچانے میں ویست ہیں میں راحل گانڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں راحل جی آپ تو ڈروں مت کی بات کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر کئی جو مسلمان ہیں وہ راحل گانڈی سے اپیل کر رہے ہیں کہ راحل گانڈی جب آپ کہتے ہیں ڈروں مت تو یہ جو تمام ہیٹ کرائمز چل رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ اس پر خاموش کیوں ہیں یہ سوال کیا جائے گا RJD کے سانسک کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انگریزی میں بیان ہے پھر میں اس کا ہندی میں انواد کروں گا منوجہ کہتے ہیں those who believe that Modi 3 یا NDA 3 shall have a new operating system should rethink the mob lynching of muslims have started with more of vengeance in several states as if to teach them a lesson for voting in favor of a secular democratic India it must be challenged یہاں پر کہہ رہے ہیں Manojha جنہیں لگ رہا تھا کہ پردھان منتری Narendra Modi اپنے تیسرے افتار میں یا NDA اپنے تیسرے افتار میں حالات سدھر جائیں گے وہ غلط ہیں کیونکہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ mob lynching مسلمانوں کی ہے وہ کئی راجوں میں شروع ہو گئی ہے مانو انہیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھاجپا کے خلاف ووٹ کیا تھا اسے چنوٹی دی جانی چاہیے ایسا کہہ رہے ہیں RJD کے جو سانسد ہیں منوج جھا مگر اس سوال اٹھنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ راہل گاندی اس مددے پر خاموش ہیں راہل گاندی سمدھان کا مددہ اٹھا رہے ہیں مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں قانون کی دھجیاں اڑا کر اگر ایک مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ایک mob lynching ہو رہی ہے جس کو لے کر باقاعدہ ایک قانون ہے تو کیا وہ سمدھان کی دھجیاں اڑانا نہیں ہے یاد کیجئے کہ کل راہل گاندی نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہم سمدھان بچانے آئیں میں راہل گاندی سے پوچھنا چاہتا ہوں راہل جی جو میں نے آپ کو تمام مثالیں بتائیں جس میں مسلمانوں کی mob lynching شروع ہو گئی ہے اگر تیور بھاشپا سے جڑے نیتا ان کے سنگٹھن اپنا رہیں اس پر آپ کی خاموشی کیوں ہے کیوں نہیں آپ اس مددے پر کچھ کہتے یہ سوال اٹھنا چاہیے اور یہ سوال بہت واجب ہے کیونکہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس دیش کا جو ناغرک ہے یعنی اس دیش کے مسلمانوں کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ ایک کم تر انسان کے طور پر دیکھا جائے اسے لگاتار ڈی یومنائز کیا جائے اس کی انسانیت کو ختم کیا جائے یہ انسانیت تو نہیں ہو سکتی یہ انسانیت کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی اور وپکشی دل اس پر خاموش نہیں رہ سکتے انہیں بولنا ہوگا کیونکہ نہ اکھیلیش یادو اس پر کچھ کہہ رہے ہیں نہ راہول گاندی اس پر کچھ کہہ رہے ہیں نہ عام آدمی پارٹی اس پر کچھ کہہ رہی ہے اس پر آپ کو بولنا ہوگا آپ خاموش نہیں رہ سکتے کیونکہ آخرکار اس دیش کی مائنورٹیز اس دیش کے مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں چناؤو کے دوران پردھان منطری نے انہیں گھسپیٹیا بتایا تھا یہ تک کہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں یہ تک کہا تھا کہ آپ کے منگل سوتر چھین کر آپ کی دو بھینسوں میں سے ایک بھینس جو ہے وہ ان کو دے دی جائے گی پردھان منطری ایسا لگاتار کہہ رہے تھے اور اس راجنیتی کا انہیں کوئی بہت فائدہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اتر پدیش نے بھاچپا کوئی کرارہ تماشا مارا تھا کرارہ تماشا مارا تھا آپ کو مدے پر بنے رہنا ہے آپ کو بے روزگاری مہنگائی پر سوال کرنا ہے مگر اگر اس دیش کے ناغرکوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس پر بھی آپ کو بولنا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں اب اسحار شرمہ کی اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کی ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کافی کچھ سمجھ چکے ہوں گے کہ بھارت کے اندر چل کیا رہا ہے جب ووٹ لینے کا سمیں ہوتا ہے تو ہر کوئی مسلم سماج کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے ہر کوئی دلیت سماج کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے ہر کوئی ایسی ایسٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے مانیٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ان کے جو مدے ہوتے ہیں ان کے جو ایشو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی گھٹ رہا ہوتا ہے ان کے ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر آخر کیوں نہیں اٹھایا جاتا راہل گاندی جی سویدھان کو بچانے کی بات کرتے ہیں بہت اچھی باتیں لیکن اسی سویدھان کے اندر لوگ تنتر کا جو ذکر کیا گیا ہے بھارت کے اندر سبھی دھرموں کو سمان روپ سے رکھنے کی جو بات کہی گئی ہے کیا وہ اس چیز پر ان کو بولنا نہیں چاہیے تو دوستو باقی آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا تھا نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کے سامنا حاضر ہوں گا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن سلیکھ کر لینا باقی پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ جے ہند جے بھارت